ملکم ایوریون آج میں آپ کو نیتا جی کا چشمہ اس پارٹ کی کہانی جو ہے اس کا سار بتا رہی ہوں تو یہاں ہم کچھ مہت پون جو پات رہے ہیں اس کہانی میں ان کا پلچے آپ کو دے دیتے ہیں جس سے آپ کو کہانی کا سار بلکل سپسٹ ہو جائے گا اور ہاں یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات اور کہنی ہے یہاں آپ کو کسی اور چیپٹر کی کہانی کا سار یا کوئی بھی پارٹ کا سار پڑھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتا دینا اور اس کہانی سے سمندت کوئی بھی یہ دی آپ کے پریشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے جہاں تک سنبھاؤ ہوگا میں ہر کوششن کا جواب دینے کی کوشش کروں گی اور کچھ بچے بکس کا نام پوچھتے ہیں تو الگ لگ بکس سے ہر چیپٹر تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی ایک پرٹیکولر بک نہیں ہے آپ سکرین شوٹ لے کر کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو اس کہانی میں مکھہ پات رہے ہیں اس میں حالدار صاحب ہے حالدار صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں جو سیمنٹ کی فیکٹری گاؤں میں ہے اور یہ بھاوک ہیں سہر دے ویکتی بھی ہیں مانوالا ہے یہاں پر جس کی چورائے پر دکان ہے ایک کیپٹر نام کا ویکتی ہے بوڑھا ویکتی ہے جو چشمیں بیچتا تھا اور یہاں پر ماسٹر موتیلال ہے جو ہائی سکول میں ڈرائنگ کے ماسٹر ہیں کہانی کا سار شروع کرتے ہیں حالدار صاحب ہر پندروے دن کمپنی کے کام سے ایک چھوٹے سے قصبے سے گزرنا پڑتا تھا اس قصبے میں لڑکوں کا ایک سکول لڑکیوں کا ایک سکول ایک سیمنٹ کا کار کھانا دو اوپن سینیما گھر اور ایک نگر پالکہ تھی نگر پالکہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی کبھی پکی سڑکیں بنوانے کا کام کرتی تو کبھی اور بھی وکاسکریک یا جاتا تھا کبھی سوچالے بنوانے کا کام کرتی تو کبھی کبھی سمیلن کروا دیا کرتی تھی ایک بار نگر پالکہ کے ایک اتصاہی ادھکاری نے مکھے باجار کے چورہے پر سبحاز چندر بوس کی سنگ مرمار کی پرتیمہ لگوائی چورہا یعنی جو سرکل ہوتا ہے سیٹی کا مین سرکل جو ہوتا وہاں پر چونکہ بجٹ زیادہ نہیں تھا اس لئے مورتی بنانے کا کام ماسٹر جی کو دیا گیا تھا مورتی سندر بنی تھی لیکن اس میں ایک کمی رہ گئی تھی کہ نیتا جی کی آنکھوں پر پتھر کا چشمہ نہیں بن پایا اور سچ مجھ کا چشمہ نیتا جی کو پہنا دیا گیا جب حالدار صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ آئیڈیا تو اچھا ہے مورتی تو پتھر کی تھی اور چشمہ اصلی تھا دوسری بار جب وہ آئے تو مورتی کا تار کا فریم کا گول چشمہ انہیں لگا ہوا دکھائی دیا تیسری بار جب وہ آئے تو چشمہ نیا تھا اس بار پانوالے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ چشمہ ہر دم بدل کیسے جاتا ہے پانوالے نے بتایا کہ یہ کام کیپٹن چشمے والے کا ہے حالدار صاحب سمجھ گئے کہ اسے بینہ چشمے کی مورتی اچھی نہیں لگتی ہوگی سو انہوں نے فریم لگا دیا ہوگا جیسے ہی کوئی فریم مانگ لیتا کسٹمر تو وہ مورتی سے اتار کر کے گراہک کو دے دیتے اور نیا فریم لگا دیتے کیونکہ مورتی بنانے والا ماسٹر چشمہ بنانا بھول گیا تھا یا چشمہ بنان نہیں پایا تھا حالدار صاحب نے پانوالے سے جاننا چاہا کہ کیپٹن چشمے والا نیتا جی کا ساتھی ہے یا آجاد ہند فوج کا کوئی بھودپورو سپاہی ہے شاید اسی کارن ان کی بینہ چشمے والے مورتی وہ ہے دیکھ نہیں پا تھا پانوالے نے بتایا کہ یہ ہے لنگڑا کیپٹن گھوم گھوم کر چشمے بیچتا ہے تب حالدار بابو کے من میں دیش بھکت کیپٹن چشمے والے کے لیے آدر کا بھاو امڑ پڑا حالدار صاحب کو ایک دیش بھکت کا مجاک بنتے دیکھنا اچھا نہیں لگا کیپٹن کو دیکھ کر انہیں آشچرے ہوا کیونکہ وہ ہے ایک بوڑھا مریل لنگڑا سا آدمی تھا مریل یعنی بلکل پتلا سا مریل سا دبلہ سا جس کے سر پر گاندھی ٹوپی اور چشمہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سندوقچی اور دوسرے میں ایک بار میں ٹنگے ڈھیروں چشمے تھے وہے اس کا واستوک نام جاننا چاہتے تھے پرانتو پان والے نے اس سے زیادہ بتانے سے منہ کر دیا تھا دو سال کے بھیتر حالدار صاحب نے نیتا جی کی مورتی پر کئی بار چشمیں لگتے ہوئے دیکھے ایک بار جب حالدار صاحب قصبے سے گجر رہے تھے تو مورتی پر کوئی چشمہ نہیں دکھائی دیا پوچھنے پر پتا چلا کہ کی کیپٹن چشمی والا مر گیا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا پندرے دن بعد قصبے سے گجرے تو سوچا کہ وہاں نہیں رکھیں گے پان بھی نہیں کھائیں گے مورتی کی اور دیکھیں گی بھی نہیں لیکن عادت سے مجبور حالدار صاحب کی نجر چوراہے پر آتے ہی آنکھیں مورتی کی اور اٹھ گئی عجیب سے اُترے اور مورتی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے مورتی کی آنکھوں پر سرکنڈے سے بنا ہوا چھوٹا سا چشمہ رکھا ہوا تھا سرکنڈہ ہوتا ہے تینکے کی طرح کا جسے ہم موڑ کر کے کوئی سامان بنا سکتے ہیں خاص کر گاؤں میں آسانی سے یہ ہے مل جاتا ہے سرکنڈے کا چشمہ جیسے کی بچے کھلونے بناتے ہیں وہے لگا ہوا تھا یہے دیکھ کر کہ حالدار صحیب کی آنکھیں نم ہو گئی یہ ہے کہانی کا سار اور اگر اس کے اُدیششے کی بات کریں تو یہاں پر ہر پھارتی کے اندر دیش بھکتی کی بھاونا ہے چاہے وہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے دیش بھکتی کے کارے میں یوگدان نہیں کیا ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس کے بیتر دیش بھکتی کی بھاونا ہو سکتی ہے اس پرکار سے آج میں نے آپ کو اس کہانی کا سارانس بتایا میں اپنے اگلے ویڈیوز میں اس کے کوششن انسرز بتانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی بیل بٹن کو پریس بھی کیجے جس سے سبھی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں تھینکیو فور وچنگ سبسکرائب